چلیے آج بناتے ہیں ڈینر میں بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی باقلے کی سبزی جو باقلہ اور سبزییں نہیں کھاتے ہیں وہ بھی بھر بھر کے کھائیں گے اتنی مزیدار بنائیں گے بہت ہی آسانی سے اور اگر آپ اسے قیمے میں بناتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزیدار سی سب چٹ کر جائیں گے اتنی مزیدار بنائیں گے تو فٹا فٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے اس کے لئے ڈائیسو گرام باقلے کی پھلیاں لیا ہے ان کو میں نے ساپ کر کے دھو لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کے کنارے ایک دونوں سائٹ کے چھوٹے چھوٹے کاٹ دیتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیتے ہیں اس میں ٹائم لگے گا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا کاٹ کے دکھا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک پریشر کو کر لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے قریب آٹھ سے دس ٹیبل سپون بھر کر آئل آئل جب گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں دو پیاز ڈال دی ہیں کاٹ کے باریک باریک ان کو ہلکا سا گلابی کر لیتے ہیں پیاز کو جب ٹرانسپیرنٹ پیاز ہو جائے تھا میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون کے قریب زیرہ زیرے کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے آدھا کلو قیمہ ہے یہ اس کو میں نے ساف کر کے اچھے سے دھو لیا تھا یہ موٹا موٹا کھٹا ہوا قیمہ ہے میں نے قیمے کو اچھے سے بھون لیا ہے میں نے پیاز کے ساتھ اس میں ڈالا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کر گرم مسالہ ادھڑک لیسن اس سب چیزیں میں نے ایک ساتھ پیسلی تھی اس سے دھو پیسٹ ڈال دیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ بھی اچھے سے قیمے کو بھون لیتے험 اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہے آدھا ٹی سپون بھر کر ہلڈی اور ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس میں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس گرم مسالہ پیسا ہوا سوکا ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر اکلیسن کا پیسٹ الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے گرم مسالے کے ساتھ اور میں نے اس میں دو بڑے بڑے ٹماٹر کات کے ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپوänger بھر کر دال میچ پاورڈر ڈال وہی میری چھے ڈال ٹیبل سپو�� بھر کر دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم سکھے مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تب میرے اس میں ڈالہ محلس میں قریب اگلاس پانی ڈال دیا ہے آدھا کپ ہے یہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایک سے دو سیٹیں لگا لیتے ہیں قیمے کو ہلکا سا گلا لیتے ہیں لیکن میرے چینل پر اور بھی بہتی مزیدار سی ریسپیس ہیں قیمہ علو مطر بھی ہے قیمہ مطر بھی ہے بہتی مزیدار سی ریسپیس ہیں آپ جا کے ضرور دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند آئیں گے ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد میں نے اگر کا ڈھکنا کھول لیا اور ایک سائیڈ ہم اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیتے ہیں قیمے کو اچھے سے اب میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو باول لیا ہے جو ہم نے باکلا کاٹا تھا گرم پانی میں اسے ڈال دیتے ہیں اور گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈھک کے قریب میں نے اسے پانچ سے چھے منٹ ایسی گرم پانی میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے دیکھیں اسے ہلکی سی اکلات ہوتی ہے باکلے کی وہ نکل جاتی ہے تو آپ اس سٹیپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور اس کے بعد میں نے اسے ایک چلی میں چھان لیا ہے باکلے کو سبی کو دیکھیں ایسے ہی آپ ضرور کریں تو بہت ہی مزیدار بنے گا اور دیکھیں قیمہ بھی اچھے سے بن گیا ہے تری بھی اوپر آ گئی ہے تو قیمہ بہت اچھے سے بن گیا ہے تو گیس کا فلیم بند کر کے ہم قیمے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ڈالا ہے ون فورد کپ آئل جب اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اور جو ہم نے باکلہ ہلکا سا باکل کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے آئل میں فرائی کر لیتے ہیں باکلے کو دیکھیں آپ اگر سٹیپ بائی سٹیپ بنائیں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنے گی کوئی بھی سٹیپ آپ کو مس نہیں کرنا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کا نمہ آدھا ٹی سپون ہلڈی ڈال دی ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ون فورد ٹی سپون بھر کا زیرہ پورڈر ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے میں نے اس میں امچور پورڈر اور اچھے سے ان سب مسالوں کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں باکلے کے ساتھ دیکھیں اچھے سے بن گیا ہے اچھی سی خوشبو آنے لگی تھی اس میں اور ہمیں اسے لو فلیم پر بھوننا ہے اگر زیادہ ہائی فلیم پر بھونیں گے تو یہ جل جائیں گے دیکھیں قیمہ بھی اچھے سے بن گیا تھا میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اور اب ہم اس میں جو ہم نے باکلے کو فرائی کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور قیمے کے ساتھ اچھے سے اسے مکس کر دیتے ہیں اور دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب میں نے اس میں دو سے تین ہریمیش ڈال دی ہیں کٹ کے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں لیکن بہت ہی خوشبودار باکلہ قیمہ بناتا ہے بہت ہی مزیدار اور آپ اسے رائیتی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزیدار بنے گا اچھے سے مکس ہو گیا ہے میں نے اس میں ایک ہانڈی والا چمچہ بھر کے پانی ڈالا ہے ایک چمچہ اور ڈال دیتے ہیں بس اس میں اتنا ہی پانی جائے گا اس سے زیادہ نہیں بس وہ بھی ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ یہ پیمہ جلے نہیں اور ہم اسے ایک سے دو سیٹیں لگا لیتے ہیں اس میں تاکہ یہ باکلہ اچھے سے گل جائے دو سیٹیں لگانے کے بعد میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ اب اس کا پریشن نکل گیا تب میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے دیکھیں کتنا مزیدار بن کے تیار ہوا ہے اب اسے میں سرف کر لیتے ہیں اور اسے ہم رائتے کے ساتھ میں نے اسے سرف کیا تھا تو آپ بھی ضرور بنائیے اس کے ساتھ رائتہ آپ اس کے ساتھ چھاچ مٹھا بھی پی سکتے ہیں تو وہ بھی مزیدار لگتا ہے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھنا بائی